ہلو گائز گوڈ ڈیوننگ کیسے ہو آپ آئیوپ آپ سبھی سوستر مست ہوں گے تو گائز ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج میں ولوگ کی شروعات کر رہی ہوں ایوننگ سے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اسے ایپل پلانٹس تو اس کے اوپر ہم نے ڈالا ہے سوتر گائز تو یہ جو ہے ایپل پلانٹس کے اوپر مرچنگ کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے ممی جی چڑھ چکے ہیں پیڑ پہ تو یہ ہے گائز فیڈو کا پیڑ آج کل جو ہے گرمیاں آ چکی ہے تو آج کل بسند ریتو جو ہے شروع ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ممی جی پیڑ اسی لیے کاٹ رہے ہیں اس میں جو ہے سبجی لگتی ہے فیڈو کی تو ہمارے تو فیڈو بولتے ہیں تو گائز آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں اس کو تو کمنٹ میں ضرور بتانا یہاں پہ جو ہے گائز جتنے بھی لیڈیزیں بیٹھے ہیں یہ ان میں سے کچھ دادیا ہے کچھ آنٹیا ہے تو یہ سب جو ہے سبجی اٹھانے کے لیے یہاں پہ آئے تھے تو بہتی بڑا پیڑ تھا تو گائز اس سے جو ہے بہت ساری سبجی نکلی تھی اس تو سب بھی اٹھا رہے تھے یہاں پہ جو ہے میں بھی تھیلے میں اٹھا رہی ہوں سبجی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی بچے ابھی ہے جس کا نام ہے جیشو اینڈ پاشو تو یہ بھی سبجی اٹھا رہی تھی ساتھ میں اپنی دادی کے لیے تو یہاں جو ہے پھر سے ایک دادی آ رہے تھے سبجی اٹھانے کے لیے یہاں میں نے اتنی ساری اٹھا دی تھی تو یہاں سے آگے گائز میں نے ڈالی ہے بہت پرانی ویڈیو تو میرے پاس اور کچھ ڈالنے کے لیے نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگے میں نے آپ کو بتایا تا پچھلے ویڈیو میں کی ہماری جو نند ہے اس کی شادی ہو چکی ہے تو وہیں پہ آج جو ہے نند آنے والی تھی گھر کی اور شادی کے بعد پہلی بار جو دڑو جا ہاتا ہے ہمارے یہاں تو یہاں پہ جو پوری فیملی بیٹھے ہوئی تھی رسوئی میں تو ساتھ میں کھانا بنا رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ممی جی دیدی جی چپاتیاں بنا رہے ہیں اور میں بنا رہی تھی گائی چائے چائے تو یہاں پہ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آنے والے پہنچنے والے تھے تو کچھ میں مان جو ہے پہنچ چکے تھے گائز تو ان کے لیے جو ہے چائے پانی کی تیاری ہو رہی تھی یہاں پر گائی چاچا جی پاپا جی اور دادا جی کھانا بنا رہے تھے تو یہاں پہ کچھ لوگ پہنچ چکے تھے میمان لوگ دولا اور دولن جو ہے گائز بہت لیٹ پہنچے تھے رات کو قریباً دس وجہ کے آس پاس پہنچے تھے تو یہاں پہ جو چائے لے جا رہی تھے میں اور ساتھ میں دیدی جی ہے یہ بسکٹ لے جا رہے تھے تو جو میمان آئے تھے تو ان کے لیے چائے پانی دے رہی تھا یہاں پہ جو ہم چاٹ کھا رہے تھے سب لوگ بیٹھ کے تو یہاں پہ جو ہے پہنچ چکے ہیں دولا اور دولن تو شادی کے بعد جو ہے فرس ٹائم میں گھر آ رہے تھے تو ہمارے جو ہے دڑوجہ بولتے ہیں گائز پہاڑی باشا میں تو دڑوجہ آتا ہے شادی کے بعد فرس ٹائم تو یہاں پہ یہ لوگ پہنچ چکے تھے تو ان کی پوجہ ہو رہی تھی یہاں پہ تھوڑی سی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آنٹی جی جو کی ممی جی ہے یہ جو ہے پوجہ کر رہے تھے ان کی رات کو کافی لیٹ پہنچے ہیں گائز جو ان کے ساتھ میمان تھے وہ بہت ہی پہلے پہنچ چکے تھے تو ان سے آگے آ چکے تھے وہ لوگ تو گائز یہ جو ہے اس لئے لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ انہیں جو ہے جگہ جگہ بیٹھنا تھا تو وہاں سے ہی سب سے مل کے آئے جو بھی جتنے بھی رستے دار ہوتے ہیں تو سب کے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے تو ان کے وہاں جو ہے دولن پولڈو دیتی ہے موڑی دیتی ہے جو کچھ بھی لاتی ہے مائی کے جب آتی ہے شادی کے بعد تو گائز جتنے بھی رستے دار ہوتے ہیں تو سب کے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے تو اسی لئے یہ لوگ لیٹ ہو چکے تھے تو بہت ہی لیٹ پہنچے تھے کیونکہ ہماری فیملی بہت ہی زیادہ بڑی ہے تو بیٹھتے بیٹھتے تو ٹائم لگی جاتا ہے گائز اس لئے لیٹ ہوئے تو گائز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تو گائز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کمنٹ کریں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں جو چینل میں نہیں ہے کرپیا چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں اب اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی ٹیک کیار گوڈ نائٹ